تقوی یعنی انسان کا اپنے اعمال کو خدا کے لئے انجام دینا تقوی یعنی اپنے آپ کو حرام چیزوں کے بچانے کے ساتھ ساتھ لنبن و لنبا خدا کی حفظی میں خدا دینا رسولِ خدا احمدِ مصطبا فرواسے ہیں اے لوگ اگر تم میری چھے باتوں پر عامل کرنا اور میری چھے باتوں پر عامل کرنا تو میں تمہاری جنت کی سمانت سے چاہتا ہوں چھے باتوں پر عامل کرنا تمہارا کام ہے جنت کی جائے دینا میرا کام ہے پچھ بیچے میں ہمارے سامنے ماتے ہیں تقبلونی بسٹن اتقبل لہم الجنہ ادا حدس فراغ رکھتے ہیں بلی چیز یہ ہے جبکہ تم کوئلو اپنی زمان کوئلو ہرکس جھوٹ نہ ہو بلی چیز ہرکس جھوٹ نہ ہو جبکہ آج کسی بھی معاشرے کی بدتری پرائی چھوٹ ہے اور یہ بیماری حد سے زیادہ پھر چکی ہے بول چال میں چھوٹ یہ تو کہے گی خرید و کھروس میں چھوٹ خرید و کھروس کی چیزوں میں چھوٹ یعنی اگر ایک چاوز اچھوٹ 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 جبکہ 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 چھوٹ اچھوٹ جبکہ 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 اتنا ہی یہ معاشرے میں چھوٹ آئے ہو چکا ہے اور نام ہو چکا ہے یہاں تک کہ باپ لوگ امتحان میں بھی چھوٹ امتحان دینے والا کوئی اور ہے اور اس نے نام سے امتحان دیا جارہا ہے کوئی اور ہے بیسا دیکھیں ہماری دکھا پر کوئی اور بٹھاتے ہیں اور اس طریقے سے چھوٹی دیکھیں وہ حاصل کرتے ہیں یہ بھی صحیح نہیں ہے امام اے نومی آیت اللہ فوئی آیت اللہ سیستانی آیت اللہ فامنائی آیت اللہ مکاری مجھے رضیوں کا مطبطہ ایسا ہے پتوہ ہے کہ اگر انسان نالائق طریقے سے دیکھیں حاصل کرے تو یہ گناہ کبیرہ ہے اور سوال کیا گیا ہے کہ کوئی ایسی ڈگری سے جاؤں حاصل کرے تنفہ حاصل کرے اس تنفہ کا کیا ہے اس میں مختلف نظریات ہیں اس کلی طور پر یہ ہے کہ کہ اگر جھوٹی دینی جو انہوں نے دیا ہے وہ گناہ دیا ہے اس پر انہیں دولہ کرنا ہوگا دوزوں کا انہوں نے چھینا ہے تو اس کے حوالے سے دوزوں سے معافی مانگی ہوگی اس کے علاوہ جنا تک تنفہ کی بانس ہے تو جس پوز پر بھوڑے اسے حق اور سہری طور پر نپاتے ہیں تو وہ حرام نہیں ہے انجر کی حلال ہے لیکن ایک جو جھوٹی ڈگری ہے دوسرا اپنے وزیرے بھوڑی صدیقی نپاتے ہیں تو وہ تنفہ ان کے لئے ایک کام تو یہ بات یہاں تک کر رہے اسی وقت پوز جار پر چھوٹ نہیں ہے ہر جگہ چھوٹ چھوٹے معاملات اور چھوٹی چک اور یہ تو مزیب آتھا ہے بہت سے دیا جاتا ہے آرام سے دو مہینے کی چک پھر دیکھا جائے دو مہینے بھی دور کرتے ہیں کون ساری کا ساری ہی مزیب یہ خوبی چھوٹ ایسے جبان سے وہ ازام نہیں ہے بلکہ یہ سب پر چھوٹ ہیں پچھنی چیز پہل پراملات تو ہماری جنت کی زمان دیتا ہوں اس میں سے پچھنی جی ازا کھ تک تو پزار تک دیتا اگر بلک تو چھوٹ نہ بلکہ کیوں اس لیے کہ چھوٹ ایسی نیچی ہے جو دو اور احباب کے تعالیتات کو گھار دیتی چھوٹ ایسا من طحب ہے جو انسان سن کر دیتا ہے جھوٹ تمام رشتوں کو توڑ دیتا ہے اور آدمی کے بقار کو کھٹانے تک جھوٹ ایسی دیمت ہے جو انسان کی سچاری کو کھا جھوٹ بزر بزر روایت کی مطابق شیطان کا آئی جھوٹ کے بارے ہمارے براب کے آدمی آمین رضا ہے صاحب آمین 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 سماج میں اس ادازے میں آمین آمین نہیں ہوتی جہاں پر اللہ پاک میں جھوٹ کا سہار کیا جاتا ہے اور بعض لوگ اِس ایکسپرٹ کو جنہیں کہ جھوٹ کو سچ سے بھی جان سچ ہے اور کو ایک تجربہ ہوتی کیلئے یہ بہت مسئیبت والی چیز ہے سچ آمین بیماری ہے انسان کے لیے یہ بلکی آنسر کی جب اس لوگ ویدہ ہے انسان کبھی کی جھوٹ کی وردہ سے غرار ہو سکتا ہے اور پھر رسول رحمہ رحمہ مصطبہ مصطبہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان بغیر حضر شرعی کے کہیں پر اس کی جان کا شکرہ ہو اگر مصطب بولے تو اس کی جان جا سکتی ہے یا اس کا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے جسے طرح ہم یاد کرتے ہیں کوئی حضر نہ گناہ لیکن اب کوئی حضر شرعی نہیں ہے بغیر حضر شرعی کے انسان جھوٹ ہوتا ہے تو بہت بہت آتے ہیں کہ اس ایک جھوٹ پر ستر ہزار پر اس پر لانت کرتے ہیں کتنے پر ستر ہزار پر اس پر لانت کرتے ہیں اور اس جان کے آمی نما میں شک کتنی مہم ہے اور روایت میں کتنی بدلت اس کی بیان کی رہیت کہ اگر انسان مہم شک کفابت ہوتا ہے تو اس کا چہرہ نورانی ہو جاتا ہے اس کے رزق میں اس کے مال میں برکت آ جاتی ہے اس کی عمر طویل ہو جاتی ہے برکت پیجامت میں ایک شخص پہش ہو گا کہ اس کے چہرے سے ایسا نور ظاہر ہو گا ساتھ ہو گا کہ سالم احسر حضر میں پڑ جائیے اور سوال کرے گے کہ یہ کون ہے جو اتنا نورانی چہر لے کر نکل رہا ہے تو فرشتے آفاز دیں گے کہ یہ کون شخص ہے جس نے سب لوگ جب رات میں آرام کر رہے سو رہے تو یہ نماز شخص پڑھ رات تھا تو نماز شخص کے نتیجے میں اسے یہ نور اتا کیا گیا گیا اور قیمتی تاج سے متجد کیا جائے گا قیمتی تاج نماز شخص پڑھنے والے کے سب پر اسے محشب رکھا جائے گا جو بہت بھی محشب یا خود اور ہیرو سے بنا ہوا ہوگا وہ بہت اس وجہ سے نماز شخص کی وجہ سے نماز شخص نہیں پڑھتے کہ ہم کیوں نماز شخص نہیں پڑھتے کہ امام چانپر ساتھی مدی سلام کر گا اگر انسام ایک مرتبہ تو وہ چادی جن نماز شخص سے ملو 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 اس کے لئے نماز شخص کیا نماز واجب بھی گران ہو جاتی ہے نماز واجب کو عطا کرنے میں بھی وہ سنگیری کو محسوس کرتا ہے ایک بردن کو محسوس کرتا ہے ایک بوج اس کے سر پہ محسوس کرتا ہے تو تمہا نماز پڑھ گیا تھا کی کام پاس میں لگا باتا کہ دور کی عطان شکر ہو گئی ایک چڑھا بٹ اس کے اندر شروع ہو جاتی ہے اس کے گناہ کی پچھان سے ایک شخص مولا خائدان کی حدمت میں آیا اور اس نے کرم یا آلی قوری تو بس صدی اللہ میں نماز شب سے محروف ہو گیا میرے سارے معاملات چیت ہیں کاروان میرا چیت خلی بھی میں نماز شب سے محروف ہوں تو آپ نے فرمایا کہ ایسا ہو نہیں کہ تمہیں چھوٹ ہو رہا تو تمہارا چیت ہے لیکن یاد رہے نہیں کھڑی ایسا نہیں کہ تم نے اپنی زبان سے جھوٹ جاری کر دیا اور اس کی وجہ سے نماز شب سے محروف کسی نے آف کہ محل نماز کی جب آمان کی آمان بلند ہوتی ہے نماز کی لئے تو میں ایک سقیدی کو ایک وصل کو محسوس کرتا ہوں تو امام نے بنوایا فرق تائی عدد کا محروف تو وہاں دناوں نے تمہیں زنجیروں میں جگٹ دیا تھے زنجیروں سے باہر بکر نماز پڑھنا تمہارے لئے ساتھ اور عزیزان ایرام مضابند عالم نے پڑھا دیو سورہ حج کی آیت مفردیس میں جھوٹ کو خود پرستی کے ساتھ جوڑا دے خود پرستی شرک ہے لیکن اللہ نے خود کو خود پرستی کے ساتھ جوڑا دے فَسْتَنِهُ رُوِجْسَ مِنَ الْأَوْسَانِ وَسْتَنِهُ قَوْلَ ثَنُورًا نا پا خودوں سے پرخیص کرو اور جھوٹ بولنے سے بچے رکھو ہم خودوں کے ساتھ چھوٹ کو عددان میں جوڑا دے پہلی چیز کیا ہوئی جزا عدد تم پدا دے اگر بولو تو کوشش کرو سچ بولو ہرگز چھوٹ نہ بولو اور پہل ہمارے سلام پر رانے اگر انسان جان کچھ چھوٹ بولتا ہے کوئی خود بھی نہیں ہے کوئی اسے خطرہ بھی نہیں ہے اس کا نام رہے رہا ہمارے جان جھوٹ بولتا ہے بولتا 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 آسمان تک پہنچے گی اور جب اس کی بدبو آسمان تک جائے گی تو آسمان کے فرشتے اس کے حق میں بددوا کریں گے کہ بولتا اس نے جھوٹ بولتا کر اپنی بدبو سے پریشان کیا ہے تو اس کے رزق میں کمی کر دے اس کی عمر کو گوتا کر دے شعودی کر دے فرشتوں کی بددوا بھی اسے خیل کر ہو دوسری چیز پہنچے کرواتے ہیں فَحِنَا وَعَدْتُمْ فَلَا نَفَلْ لَوْمْ جَبْ مَعْدًا نَرُوْ تَخَلْقِ وَعْدًا فِلَفِ نَا وَعْدًا نَا کرو بولو تَجْبُمْ نَا مَعْدًا وَعْدًا فَلَفِ وَعْدًا وَعْدًا تَجْبُمْ فَلَفِ قرآن مجید کی آیت ہے جس کی خطبے کے ابتدام میں ہم نے خلافت کیجئے بَلَا مَعْدًا عَوْفَ عَنْدِهِ مَسْتَقْرًا فَحِنَّ نَوْمْ مَنِفْتِتْ قُلْ مُتَقِين بے شک جو اپنے حَمَد کو پورا کرے گا اور خود پہ خدا پیدا کرے گا خدا خود پہ خدا پیدا کرنے مہم کو دوسر خدا رہی اس میں کیا بیان کیا جا رہا ہے وَعْدًا 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 انسان کی متقیر ہونے میں ایک بڑا روز ہدا کرتی ہے ایک اور مَعْدًا پر خدا سورہ مائدًا کی بہتی آیت اے ایمان والو اپنے اہلو ایمان اور معاملان کی بابندی کرو اور پھر ایک اور مقام پر خدا وَعْدًا وَعْدًا مجید میں شاید وَعْدًا وَعْدًا بِالْعَرْض اِنَّ الْأَرْضَ كَانَ مَسْؤُولًا وَعْلِ اُفْقُورًا وَعْدًا وَعْلِ سوِزَجْ بِالْعَرْض اگر تُمْ لَعْدًا والدہ کروڑا ہوگا جس طریب اسے نماز کا سوال حد وَعْلiin وَعْلِ بِالْعَرْض سوال وَعْلِ وَعْلِ صحرح وَعْلِ بِالْعُ مَسْنم وَعْلِ 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 تیسری چیز وَحِدَا هُوْتُ مِنْتُمْ فَلَا نَفُونَ تیسری چیز بیرامر فرماتے ہیں اگر تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو ہر نیس امانت میں بھی عانت نہ کرو وزدان مطرم امانت کبھی بیسا ہے شخصی ہو یا بید مانت کبھی مان ہے کبھی انسان کا رام ہے جو ایک انسان اپنے بوچ کو حلقہ کرنے کی ایک کسی سے کہتا ہے اپنے دل کو سناتا ہے کہ تم اپنے اتر رکھنا اگر یہ چاہتے ہیں اسے دو سمجھے سامنے بیان کرو یہ بھی عانت میں بھی عانت نہ کرو تو کبھی رام ہے اور کبھی انسان کی عزت و عامرہ عانت ہے اگر انسان کو کوئی گناہ نہ کرتے ہو تو پوشش کرو کہ اسے مخبی میں اٹھو یا اگر بیان کرنا ہی چاہتے ہو تو ذمہ دار اور فاگر ازمنات آگر اعتماد ہو کہ سامنے بیان کرو تو تو ہی اسے صدحان دے کیا رسے اور اگر اس کی عصت تمہارے پاس امانت ہے کیونکہ گناہ اور اگر کو ظاہر کر دوگے تو گوئے اگر نے اس کی عصت دور کیا امانت میں دیانت کر دیا دیانت کیلئے تمہیں جواب دینایا انتظار نہیں ہے کہ ایک گناہ کوئی کس کا مل جائے تو بس اسے مانجھ رہے پر بودھانے کے قامل اپنی رضنے کا ادنا بنایا ہے اتنا اسے صدیات جائے کہ وہ اپنا چہرہ بھی لوگ کے سامنے نہ دیکھائے یہ غلط چیز ہے مگر یہ کہ کوئی گناہ دار فاسد ہو تو اس کے افکام حلق ہیں چوتھی چیز بہرمال کرواتے ہیں کہ وَرُدُّو حَفْصَامَ عَقُمْ اپنی نگاہوں کو حرام سے بچاؤ اپنی آنکھوں کو حرام نگاہوں سے محبود رکھو فاسدانی گرامی ایک معنیس جس کا مطلبہ جتنا بہر ہوتا ہے دو ساتھ اگر کوئی اردان دیتا ہے تو وہ کم سے کم کم سے کم پچیس دوکوں کی شماعت پر یہ اپنے ساتھ جنب لے کر جا سکتا ہے دو ساتھ سے پیان آنکھوں کو کر جائیں تو پھر وہ صحیح حمدوں کی شماعت کر کے اپنے ساتھ جنب لے کر جا سکتا ہے لیکن یہ اجیب داستان ہے جو ایک محس دن پچیس کم تیس کم آنکھ دینے کے بعد جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس کے دماغ سے کلمہ بھی نہ پڑھا ہے وہ کلمہ بھی نہیں پڑھ سکا تابت چک ہوا لوگوں نے مال ہو لیا جو اور اس سے سوال کیا کہ بھئے ان کو نیر سے سب سے پہلے مسجد پہ جاتے سے سب سے آنکھوں پہ مسجد کے باہر آتے سے لوگوں کو نماز کے لیے بلاتے سے اللہ اپنی طرف دعوت دے سے تمہارا یہ کہنا نہیں جاں تو وہ کہتا ہے کہ جب میں ازام دینے کی بینارے پڑھ جاتا بلندی پڑھ جاتا ازام دینے دینے پڑھو جو جو حول نے ہوتی کی ان کے اوپر نام ان کے اوپر نگاہ پڑھتا تو اس کی وجہ سے مجھے یہ ازام چھے لفتا باہر آنکھ وزدو اب سارا رکھوں پانچویس وزدو میں اس کا مغبی معنی نہیں کرو گا کہ باہر آمن رکھو اپنی افت اور خیام کے توازن و باخیر رکھو واقعی میرے پاس حل پاس نہیں آئیں کہ باہر صحیح کرتے من کرو اور کرنا بھی اولاد اسی خصوصی خلاس میں کرنا ہوگا اسی جبوں پر نہیں کہ جہاں پر چھوٹے بچے بھی ہیں خدا صحیح یہ ہے کہ اپنی جنسی خادشات کو غیر ایچر کی طریقے سے پورا نہ کرو اور چھٹویں چیز غیرمت کروانے ہیں اپنی زمان کو ائی دی اپنوں پر ہنسی نہ کرو گا کسی پر دل مدبردستی کرنے سے بھی پرحیث کرو بے چاہ طاقت کے ظاہر کرنے سے پرحیث کرو اپنی زمان کو ناحب استعمال کرنے سے پرحیث کرو تو یہ چھے چینیں ہیں جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ اگر تم ان چھے چینوں پر عمل کرو گے سچ بولو گے خیانت نہیں کرو گے جھوٹ کا ضعانہ نہیں دو گے اپنی آنکھوں کو حرام نگام سے بچاؤ گے چھے چینوں سے اپنی آنکھوں بچاؤ گے ک некоторые بہترات اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 علی بل سالہ Jarum bu Altyaz و السلام جلال علی بلسKEN علی بلس Listening والسليل 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 والبین والعباد اللہ صليقین اللہ علیہ وسلم 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 یہ ربایت اتنے شہابِ سوری سے ہے بھائی علماء اکرام کس رامی سے بخوری باجئے ہیں اتنے شہابِ سوری کا ہوتا ہے تو ربایت کرتے ہیں کہ کسی نے سوال کیا چودے امام سے کہ وَمَلْ عَسَبِيَا عَسَبِيَت کیا ہے تَعَصُّق کیا ہے کیا تعریف بیان کر دیا تو امام جب آپ میں فرماتے ہیں علاقہ سبیت کیا تو اَنیَا عَسَبِيَتُ لُو شِرَامَ قَوْمِهِ خَيْرًا مِن تِعَارِ قَوْمِن آفَرِين عَسَبِيَتُ وَتَعَصُّق یہ ہے کہ انسان اپنے سبیلے کے اپنے ساندان کے بہترین لوگوں کو دوسرے ساندانوں کے بہترین لوگوں سے بہتر سبیتا ہوں انہیں اپنے ساندان کا ہے تو چاہ جائے رہا ہی ہو یہ ہے دوسرے ساندان کا سجدی بھی اچھی کلائیت پر ہو وہ ہمارے آگے نہ آئے یہ تَعَصُّق ہے رسولِ اسلام کو دوسرے ساندان مَنْ دَعَا عَلَا عَسَبِيَتٍ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو لوگوں کو تَعَصُّق کی طرف تَعَصَت دے گئے ہیں وَإِنَّا عَلَا عَسْبِيَتا مَاً ضروری نہیں کہ کوئی یہاں پر بھوٹی اگر کوئی تعصب کا شکانت بتا ہے تو اس کے لئے دو عظیم خطرے ہیں دو عظیم مقصانات ہیں جو نبالاتوں میں بیان دیئے رہے ہیں پنجا چاہ خروج الانسان حمد والایمان مل حمدیہ قبل الموت عمد الموت اگر کوئی تعصب ہے حد سے زیادہ تعصب کا شکان ہے تو ان وقتِ بس حق پر نہیں ملے گا ایمان پر اسے موت نہیں آئے گا اور دوسرا کیا ہے اَلْيَحْشُمَ عَلَى صُورَةِ الشَّيَاةِينَ مَعَا عَعْرَابِ الْجَادِيَةِ يَوْمَ الْقَشْمِ دوسرا مقصان اور دوسرا اسرا کیا ہے قیامات کے دن جب محشور کیا جائے گا دوسرا شایدان کے ساتھ شایدان کے ساتھ محشور کیا جائے گا اور اس کی صورت بھی خود شایدان کی صورت ہوگی ایمان دنیا میں تھا تو بہت ہی سمارٹ تھا بہت ہی خوبصورت تھا بتانی جب وہ محشر کے میدان میں آنا ہوگا تو اس کے سر میں سنگھ لگی ہوگی اور پیچھے دوں لڑکیوں بھی ہوگی یہ بتانی کیا ہوتی خوبصورت ہوتی جو شایدان کی ہوتی ہے جو ترسنوں پر نہ شکارت ہوتا تو اس سے آدمی پر ایسا ہے دوسری بار یہ کہ اگر انسان کسی پر احسان کرتا ہے تو بار بار ممنت کر کے احسان جگا جہاں کے بارے تو سجیل نہ کرو میں نہ ہوتا تو کوئے ڈاکٹر نہ بن تھا میں نہ ہوتا تو کوئے محمد بھی نہ بن تھا میں نہ ہوتا تو کام جلوس ہی نہ نکالتا میں نہ ہوتا تو مسجد ہی سیاء نہ ہوتی میں نہ ہوتا تو کلام بچہ کی پیس جماں نہ ہوتی یہ نہیں ہے، یہ اومن کا شیعہ نہیں ہے اس لیے کہ ہم میں اور تہروں میں پر ہے عقیق عبادوں میں اور دوسروں میں محضور ہے دوسروں میں بہت شخú ہوں گے تفاہمت کرتے ہوگے عقا کرتے ہوگے لیکن دوسروں میں ہم میں پرس یہ ہے کہ غیر جب کسی کو عقا کرتے ہیں تو پہلے دمیر شریف پہنے ہیں عدد بریتے ہیں پھر عقا کرتے ہیں حقیق وعدے پہلے عزد پہ시�یق پہلے آتے ہیں پھر عقا کرتے ہیں عقیق عبادوں میں حرص ہے شریف احسان کرتے ہیں احسانہ جسائے آدمی یہ شغر کا مطابق ہے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم مرواتے ہیں اگر کوئی انسان اس امید سے تمہارے پاس آئے کہ تم اس کی مشکل کو حل تر دکھتے ہو حل تر دکھتے ہو جائے تم حل تر دکھتے ہو صرف وہ امید لے در آنا ہے کہ میں اس امید آپ کے پاس جا رہا ہوں شاید میں ایک مشکل حل ہو جائے کوئی اس امید کے پاس آئے تو تم دو رکھتا شکل کی نماز پڑھو کے پڑھو جگار تمہیں مجھے رسطابق بتائے کہ ایک آنسی نے میرے اوپر ضرور کا کیا میرے اوپر امید رکھی نہ کسی پر احسان نہ جتا ہے اور اگرہ بسنا شروعہ دی نیاں کا ہے جس کو بہت ہی زیادہ انگیاں دینا چاہیے اور یہ دنگ بار بار نے ظاہر کیا ہے یہ سے بہت ہی حلقے بھی لیا جاتا ہے روزانہ اعلام کرنے کے موجود حتیٰ کی گروپس بھی بنا چکے ہیں اور میسیج کرنے کے موجود ہی بچے سے صحیح وقت کرنے ہی آتے اور بہت سارے بچے غائر پہ رہتے ہیں یہ دینیاں کی ہماری اصل زندگید ہے تو اسے زیادہ زیادہ احمیت نے آیا اور اس مردبہ یہ دہ کیا گیا ہے کہ اگر کسی بچے کی حاضری اگر ساٹھ فیصد سے کم ہے تو اس کا انتہان نہیں کیا جائے گا پہلے بھی سے بیان کر دیا جا رہا ہے یہ بات عام ہو جائے اور بعد میں کوئی اتراز نہ کرے اس کا خاص دیار رکھے اور ایک بات چونکہ ہمیں بھی نماز کے سورالباس خیلوم کی معلوم بڑھنے کریم پور جانا ہے جب میں میٹو پتر جاتی ختم کروں گا اللہ آباس اس میں مہسٹر کے حوالے سے ہے سب سے پہلے بداریش یہ ہے کہ وطن یعقیز کے زیادہ سے زیادہ بچے وہاں ایٹمیشن میں زیادہ سے زیادہ بچوں کا داخلہ اس میں مہسٹر میں ہو یہ اگر سال پھائش کی جاتی ہے بیس بچے آتے ہیں آخر میں تیر بچے آنشن تک رکھتے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے دوسرا اللہ آباس اس میں مہسٹر جو وہاں پر رسک ہے جا کمیٹیو ہے دوسری طرف سے پھائش ہے کہ پچھلے سال کی پیسیں بھی باؤنی ہیں اس کا فرضہ کو دن کی گردن پر ہے اور پھر نیاز سال کی آئیت سکتا ہے ایٹمیشن بھی ہو چکے ہیں یہ لوگ بہت پریشان ہیں تو سیرین اطراس مسیر اطراس بڑ چڑتا حصہ میں تعلیم کے مسائل میں ان کی پڑے شانی کو برطرف کرنے کیلئے پتہ مٹھائیں بہت ہی ضروری ہے کہ آپ بھی تعلیم کے حالے سے کام کرے جہادت کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے سطر کرنے کیلئے پڑا پہنچائے آپ کی مسئلہ مجھے جائے پڑا 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 سلسل اثبار میں سنجھ رہے ہیں کہ اس پاس یمنیوں کے اوپر کیا پڑھ رہی ہے اب ان کے ساتھ اتنا نظر مرآئے کہ اگر یمنی زخمی ہوتے ہیں تو ان کے لئے زخم کے سناس کے لئے دباؤں کے بات نہیں ہیں اچھا کھانا ان کے لئے نہیں ہے بہرہا ان کی شجاعت سے ان کی مطاومت سے کہ جو یہاں تک آئے ہیں اور دشمن کو اٹھنے پیٹنے پر مجبور کیے ہوئے ہیں حیث اللہ خاملہ ہی کی ان کے لئے خصوصی تعدید ہے جو اس پر عمل کیا نہ لائے ورنہ اگر یہ اس پر عمل نہ کرتے تمہیں دو بیزائی کی اسی شہر میں چھوڑ دیں تو دشمن اور مجورن نائزان سے پراد کر جائے یعنی کیا آیت اللہ حاملائی میں یہ نصیلت کی ہے وصیلت کی ہے کہ لان بھی دشمن تمہارے شہروں پر عملہ کریں تمہارے روح مارے قائم وردنے میں تم ہی شہروں پر جہاں لوگوں کو احبان رہتے ہوں وہاں حملہ نہ کرنا وہاں بہت سارے بے گناہ بھی ہوتے ہیں تو اس کا غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کی آرہی ہے آنہی کب تک طبر کرتا رہے گا ایک نہ ایک دن طبر کا فائدہ حشالہ پیدا اور یعنی انتری شکیسی بھی شہر میں صرف دو چار بھی نائز کھڑ دیں تو یقیناً دشمن کچھ نے دیکھتے پر گنفور ہو سکتا ہے تو آپ اگر آپ ان کے حق میں دعا کریں اور جہاں میں بھی مسلوم اس وقت سمت سہرے ہیں ان کے حق میں دعا کریں پر غیرہ بلیزت میں ہم بھی دعا کرتے ہیں جہاں کریں ویدی مدین پر غیرہ من بیشن مدین ویدی انتری موسیقی